موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سہید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے دل کے قریب بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سوچ کے کہ اس سے نکلے گا کیا ہمارا کام تو موسیقی یہ ہے کہ آپ کو انفرمیشن دینا کوئی خبر آپ تک پہنچانا اور اس خبر کے محرکات اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ذرا ڈسکس کر لینا لیکن وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نفسیاتی طور کے اوپر کچھ فلسفہ ان میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو مہممن ہوتا ہے کہ دل کے بہت قریب ہونے کے باوجود ڈسکس نہیں کر پاتا تو میں نے سوچا ہے میں آج آپ کے ساتھ دو تین اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرتا ہوں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں ایک تو یہ ایک فلسفیکل بات ہے کہ یہ کیوں ہم لوگ جو ہیں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو ایک بندہ عمران خان صاحب کی فیور میں اگر بات کر رہا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ عمران خان صاحب کا تڑاک اٹھنا چاہیے یا ایک بندہ اگر پاکستان کی پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی بات کر رہا ہے یا پیویس پارٹی کو کسی ایشو کے اوپر ٹھیک سمجھ رہا ہے اس نے گاہے بگاہے ان کی حمایت کر دی تو ہم ان کو جیالات سور کر لیتے ہیں سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے خصوصا جو جرنرسٹ ہوتے ہیں اور جو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں ان کا پاکستان کی سیاست سے تعلق صرف ایک کمنٹیٹر کا ہے یا بالکل اس طرح کا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل ہو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سارے اچھا ان کے جو مذہبی خیالات ہیں مجھے ان کا جو کام ہے ان کا سٹائل ہے وہ مجھے پسندہ ذاتی طور کے اوپر لیکن بہت سی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر جو ان کے ساتھ مذہبی حوالے سے شدید اختلافات رکھتی ہے تو میں چونکہ مذہب کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں میرے جو عقائد ہیں وہ میں کبھی ان کا اوپر آپ سے کبھی کھل کے بات بھی نہیں کی اور ملاحظہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بات ہم تو پولٹیکل سائنس کے اور صحافت کے سٹوڈنٹ ہیں تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اب انجیلی محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عالم فاضل آدمی ہیں اور محنت کرنے والے آدمی ہیں چیزوں کے اوپر ان کی تحقیق ہے اور علمی بات کرتے ہیں تو اسی طرح جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا ایک تفسرہ ہوتا ہے کہ کون بات بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے کون بات غلط کر رہا ہے ایک وقت میں وہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کا نہ سیاست تھی نہ ان کا ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کے جنرین محمد علی مرزا صاحب ان کے محترف ہیں تو یا تعریف کی ہے انہوں نے تو وہ کام ان سے سرزد انہیں ہیں یا ان کی جو بونگیاں تھی سیاسی یا جو ان کے سیاسی اقدامات تھے جو کہ سیاسی نہیں تھے مطلب حکمت بھری باتیں نہیں تھی یا وہ ایکٹ ان کے پلٹیکل نہیں تھے تدبر کے ساتھ نہیں چلے تھے بس ایک انہوں نے وہ بونگیاں شونگیاں کر دی اب عمران خان صاحب کے بارے میں انجین محمد علی مرزا صاحب بھی اور بھی اس طرح کے کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ میرے ایک بہت ہے اپنا عزیز دوست ہیں تارک رشی صاحب کا نام ہے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کے بزرگ دوست بھی ہوتے ہیں تو وہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے اس حوالے سے بڑے محترف ہیں جس حوالے سے کبھی انجین محمد علی مرزا صاحب بھی بات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہوں گے وہ یہ والی بات تو وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو پاکستان کی فوج پاکستان کی جو جرنیل ٹاپ راس جو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کیا کرتے تھے یا پاکستان کی ریاستی معاملات میں پاکستان کی فوج کی جو بالا دستی ہے بلکہ زور زبردستی ہے یہاں تک وہ کہتے ہیں اس کو بے نکاب کیا وہ کھول کے رکھ دیا اچھا میں اب اس کو میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی ریاست میں پاکستان کے فوج کے کردار کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف وہ فائٹ کریں نہ کریں اس کے خلاف آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں لیکن ان کو پتا ضرور ہے عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فین فالونگ نے ایک جو کہتے ہیں کہ ایک پولٹیکل ورکر سے اگلی لائن جو تھی وہ کراس کر دی میں زیادہ طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پولٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ معاملات کو سیاسی انداز میں لے کے چلتا ہے اور لڑائی مارک اٹھائی کی طرف نہیں جاتا جو بھی لوگ سیاست میں عدم برداشت کی طرف چلتے ہیں یا تشدد کی طرف چل پڑتے ہیں یا ہاتھ سے چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں زور زبردستی وہ غلطی پر ہوتے ہیں وہ پاکستان کی جماعت سلامی ہو وہ پاکستان پیویس پارٹی کی جیالیں ہوں یا کوئی بھی ہوں اول تو جیالوں نے کبھی اس طرح کی حرکت ایس سچ کوئی نہیں کی اور نا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ووٹر رسپوٹر ہے وہ تو بالکل ہی اور طرح کا مائنسٹ رکھنے والا ہے تو ایک سیاسی عمل ایک مختلف چیز ہے اور تشدد والی بات اور چیز ہے سیاستدان کی ٹھیک کرنا اور عملی جدو جہد کے ذریعے ٹھیک کرنا جب آپ کسی بھی ادارے کے خلاف جس کو ہم دستی کہتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیزیکلی نمٹنا جب شروع کرتے ہیں تو وہ تو فیزیکلی نمٹنے کی تو ان کی ٹریننگ ہے ان کے پاس منڈیٹ ہے آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کے ادم تشدد کے تحت یا اس فلسفے کے تحت اپنی بات کرنی ہوتی ہے اپنی گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے فلسفیکل بات ہے تو عمران خان صاحب کے جو چانے والے ہیں ان کو یہ لگا کے شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان میں کوئی انقلاب آ گیا اور عمران خان صاحب نے یہ جو سارا کچھ کیا تھا یہ بیسیکلی پاکستان کی فوج کے اندر جو ان کو سپورٹ کرنے والا ایلیمنٹ تھا اس کی اشیر بات کے ساتھ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ نو مہی کے بعد پاکستان کی فوج سے بڑے بڑے افسروں سے لے کے درمیانے درجے کے افسر جو ہیں ان کے کوٹ مارشل ہوئے ان کو فوج سے نکال آ گیا تو یہ کوئی انقلاب بھی نہیں تھا یہ کوئی سیاست بھی نہیں تھی یہ بیسیکلی مس ہینڈلنگ ہے اور ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی وہ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو بے نکاب کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی فوج کے سامنے لا کھڑا کیا ہے یہ کریڈٹ نہیں ہے یہ ڈس کریڈٹ ہے کیونکہ پاکستان کی فوج بھی پاکستان کی ہے پاکستان کے عوام بھی پاکستان کے ہیں یہ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جم سکتی آپ ایک آن کی آن میں یہ معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتے جو پاکستان کی فوج کو کی جو مل پریکٹس کہلیں کہ وہ جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے اگزیکٹیف کے اختیارات استعمال کرتی ہے وزیراعظم کو چلنے نہیں دیتی وزیراعظم کے اوپر چیف آرمی سٹاف کو سمجھتی ہے یہ ان کی زبردستی ہے سادہ الفاظ میں کہیں یا یہ ان کی میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو اوریجنلی اس کام اور اس سوچ کے لیے ہیں کہ یہ ان کی زبردستی ہے بس اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اور احسن طریقے سے بات نہ کہی جا سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی ہے تو اس زبردستی کو ہم زبردستی ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہیں اور وہ بندوق ہماری دی ہوئی ہے ہم نے صرف ان کو احساس دلانا ہے کہ جو طریقہ کار آپ اختیار کر رہے ہیں جس طرح آپ یہ کام کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فوج اپنی قوم کے اوپر زور زبدرستی کرے گی تو سر ملک نہیں چلتے نہیں رہتے یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کے لیے ذرا ہوش ذرا حکمت اور تدبر چاہیے اور بے سبری کے ساتھ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام خراب ہو جائے گا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان لیگلی قانونی طور کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں جب ڈسکس کریں گے تو چیزیں پوزیٹیولی تبدیل ہوں گی لمبا راستہ ہے لیکن راستہ یہی ہے ادروائز اگر آپ زبردستی کریں گے فوج کے ساتھ لڑیں گے فوج جناب اپنے لوگوں کو مارے گی ایک انرسٹ پیدا ہوگا گڑ بڑ پیدا گڑ بڑ ہوگی دشمن فائدہ اٹھائے گا یہ فوجی دماغ یہ چیزیں اسانی کے ساتھ اس میں یہ نہیں آسکتی یہ اور پھر عمران خان صاحب نے جو نو مئی کو کیا وہ جو سپیس پاکستان کی اسی زمن میں میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سپیس پیدا کی تھی کہ فوج کو یہ بار بار احساس دلاتے تھے آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو بیسیکلی عمران خان صاحب کے لوگ جو محترف ہیں وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فکری مغالطے کا شکار ہے کہ جی کہ انہوں نے بڑا کام کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کام خراب کر دیا ادروائز تو ایک سپیس کریئٹ ہوگی تھی فوج جو تھی وہ خود چھپتے بھی رہ رہی تھی کہ ہمیں سیاست میں مت لے کیا ہیں ہوگی غلطی چھڑو مغرون لاؤ ماف کرو اپڑے کام آپ سامو اس نہج کے اوپر آ چکی تھی اب نو مہی کے بعد وہ فوج جو ہے وہ واپس اسی جگہ کے اوپر آ چکی ہے کہ اب وہ جو بھی کریں آپ ان کو جو بھی بات کہیں گے آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے کہ یار کہ دیکھیں کہ یہ علی نواز کو آپ نے اٹھایا ہے یہ اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے یہ جو آپ نے چھچے بھی نہیں لوگوں کو پکڑ کے رکھا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ جو کرنے ہیں اس کا کیا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک فوجی دماغ ہے اس کو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ آئین اور خانون ہے اس کے مطابق چلیں اس کے مطابق ٹریٹ کریں وہ تو کہتے ہیں ٹائپ ہٹ ان کی تو جو قانون ہے وہ بھی ٹائپ ہٹ ہوتا ہے فوجی دالت ان کے لئے جو خانون بنایا گیا ہے وہ فیئر ٹرائل کو زین میں رکھے نہیں بنائے گئے جو فوجی دالتیں جو ہوتی ہیں یا پھر جو آرمی ایکٹ ہوتا ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور یہ فوج کا مائنڈ سیٹ آل موس پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے دنیا بھر میں فوج اسی طرح ڈیل کرتی ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا کام زیادہ خراب ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک لمبی تاریخ ہے تو بات لمبی ہو گئی یہ جو انجینر محمد علی مرزا صاحب ہے اب یہ جو گفتوں کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے اخلاقی اور سیاسی اخلاقی دو طرح کی اخلاقیات ہوتی ہیں ایک تخالی اخلاقیات ہوتی ہیں اور ایک پولیٹیکل اپروچ کہہ لیں کہ جس طرح کر کے انہوں نے پاکستان کے عوام کو انگیج کیا تھا وہ جو دعوے کیے تھے اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بات سن لی ان کی بات بڑی وائز بھی ہے بڑی منصفانہ بھی ہے اور بڑی جسٹیفائیڈ ہے بیلنس بات کی انہوں نے کہ جی کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے خود دعوے کیے تھے اپنی اخلاقیات انہوں نے یوں کر کے بیان کی تھی کہ میں تو ایک ٹکے کا روادار نہیں ہوں اور یہ سارے کے سارے کرپٹ ہے چور ہے اسی وجہ سے پاکستان کی قوم نے جن کو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا کمال کم ہے پاکستان کی فوج کا کمال زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کی فوج کو اپنی سپیس کم ہوتی نظر آ رہی تھی کہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے آہستہ آہستہ فوج جو ہے اس کو واپس اس کے جو دستوری فرائز ہیں یا جو دستوری ذمہ داری ہے اس تک دھکیلا جا رہا تھا آئینی حدود کی طرف دھکیلا جا رہا تھا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ کسی کو یہ کام اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ہاتھ سے اختیار جائے اور اس کے ہاتھ سے اقتدار جائے اس ملک کا نظم و نسک اور اس ملک کی کے وسائل اور ان کے اوپر ان کا اگزیکٹیو اختیار کہ وہ نواز شریف صاحب کا کرتے تھے نا غدار کون کتاب میں جو انٹرویو دی ہوں میں اس میں ان کہا کہ جی کہ چیف آف آرمی سٹاف یہاں پر اپنے آپ کو سوپر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں تو لہٰذا ان کی سپیس کم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ اس سپیس کو واپس لینے کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ ان دو سیاسی جماعتوں کا کو ڈس کریڈٹ کیا جائے ان کو چور ثابت کیا جائے کم از کم ان کو چور باور کروایا جائے قوم کے ذنب میں بٹھایا جائے کہ یہ تو چور لٹے رہے ہیں ہم بس ہمیں ہی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور پھر اس کے ذریعے یا کہلیں کہ اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت تھی کہ اس کے مدد مقابل کیا ہے کیا فوج خود کہے کہ ہم ہیں کو مت کرنے کے لیے تو وہ تو شاید نہ فوج بہتر سمجھتی ہے نہ دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں نہ پاکستان کی اکانومی اس طرح کی ہے کہ برائے راز فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو متبادل قرار دے یعنی سیاستدانوں کا متبادل قرار دے اپنے آپ کو تو اس کے لیے پھر ایک سیاستدان کی ضرورت تھی عمران خان صاحب کے اوپر انویسٹمنٹ زیاؤلہ کے دور سے شروع تھی تو عمران خان صاحب کو پرموٹ کیا گیا اور ان کو مسیحہ بنایا گیا اور عمران خان صاحب نے بھی خود کے سیلف کلیمیٹری ہوتے ہیں نا کہ اپنے مومیہ میں ٹھوک ہے میں تو یہ تھے میں تھے وہ میں تو یہ میں 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 انہوں نے کی اور لوگوں نے وہ میں میں بائے کی نفرت پھیلائی گئی نفرت بیچی گئی اور نفرت کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں اور پوزیٹیوٹی جو ہے اس کے خریدار ذرا کم ہوتے ہیں تو برحال وہ عمران خان صاحب کی گڑی چڑھ گئی اور عمران خان صاحب کلیم کرتے تھے کہ جناب کی یہ تو سارے چور ہیں اور اس کے پیچھے میں نے جو اس کلیم کو جو خریدنے والے پیدا ہوئے تھے وہ فوج نے پیدا کروائے تھے اور پھر ستم زریفی یہ دیکھیں کہ ہر چور لٹیرا جو اس پارٹی کو چھوڑ کے آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ جناب اس نے شاید کوئی نیا دین قبول کر لی ہے اس کے سارے پچھلے گناہ ماف ہیں اور عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ ہوتا تھا یہ سوال ہوتا تھا کہ جی آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا سیاسی نظام اور سیاسی کلچر تبدیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ ان پارٹیوں کے چور لٹیرے واپس لے رہے ہیں اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں تو وہ اس کو مائنڈ گیا کرتے تھے پتہ نہیں آپ کونسی بات کر رہے ہیں اب ایک بندہ چھوڑنا چاہتا ہے ان کو تو کیا ہم کہیں کہ آپ نہ آئیں تو عمران خان صاحب اپنے موہ سے کہتے تھے کہ الیکٹیبلز کے بغیر نہیں الیکشن جیتے جا سکتے تو وہ الیکٹیبلز بھی اس طرف بجمانے میں پاکستان کی فوج کا کردار تھا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو اس لیے عمران خان صاحب کا جو کلیم تھا پارسائی کا وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوا تو اب ان کا مقابلہ یعنی کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ تو چور لٹیروں کے ساتھ تھا ہی نہیں اپنے ساتھ تھا یہی بات جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ ان کا موازنہ بینزیر بٹو عزرداری نواز شریف وہ کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں تھا عمران خان صاحب کا مطالبہ خود اپنے ساتھ تھا اور ہائی مورل گراؤنڈ جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو پوٹرے کرتے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو پینٹ کیا تھا بتایا تھا کہ وہ سب جو ہیں وہ اتنے حقیر ہیں کہ غلازت کے دیروں میں ہیں اور میں کسی مزد کے ممبر کے اوپر کھڑا ہوا یہ مہ آتمہ ہوں یا میں جناب کو بہت عالی عرفہ انسان تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بیگم کے اوپر جناب تجوریاں بھرنے کا الزام خود گھڑی چوری کرنے کا الزام اور القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر ملک ریاض سے پیسے بٹھورنے کا الزام بتا نہیں کیا کیا نہیں اور کیا کیا کچھ آج وہ کہتے ہیں فراغوگی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب وزیراعظم کے عودے سے اترنے کے بعد جو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی وہ فراغوگی کی بے گناہی کے لیے کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو آج ان کے وکلا اور ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ فراغوگی کی کرپشن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری کاغذوں میں فراغوگی اور ان کے میاں وزیراعظم کے اہل خانہ قرار دیے گئے تھے اور ان کی آتے جاتے وزیراعظم حسن میں تلاشی نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ وہ اس گھر کے مقیم ہیں تو لہٰذا وہ اس گھر کے فرد ہیں تو یہ حالات تھے عمران خان صاحب نے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اپنا بڑاگرک آپ کیا تو وہ جس پڑیسٹل پر کھڑے تھے ہائی مارل گراؤنڈ کے نیچے آگے رہے ہیں ان کا کوئی معاظنہ نہیں ہے کسی کے ساتھ ان کا معاظنہ انہی کے ساتھ تھا اس بیان کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے ایک انٹریویو میں دیا پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ لتے لے رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو بات کی بلکل ٹھیک کی ہے اور یہ وطیرہ ہے اور ان کی سٹینٹ صرف ایک ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے لوگ میرا خیال ہے کہ ان کو اب یہ ایڈوکیٹ کرنا چاہیے یہ جو نگران حکومت ہے اس کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا تو ان کو لوگوں کو جو فیک نیوز ہے اس کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ سکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ جو ناروے سویڈن بغیرہ وہاں پر پرائیمری سطح کے اوپر یہ چونکہ سوشل میڈیا پھیل چکا ہے اب اس کا تدارک کس طرح کیا جائے گا ورنہ تو یہ انڈرسٹ پیلا کر دے گا پوری دنیا میں تو انہوں نے اپنا نصاب جو ہے پرائیمری لیبل کے اوپر فیک نیوز کو شامل کیا ہے اپنے نصاب میں یعنی وہ بچوں کو پرائیمری سطح کے اوپر ٹرینڈ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی وہ کس طرح آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے اور اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ مائنڈ جو ہے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تو یہ کام نگران حکومت کو کرنا چاہیے تھا ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں یہ خصوصا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی وہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ ان کے سوچ کے سانچے مختلف ہیں تو برحال یہ صورتحالہ ہے جو میرے دل کے قریب بات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور بھی باتیں ہیں ایک اور بات میں سوشل میڈیا کی چل رہی ہے کہ پچھلے دنوں وزیراعظم صاحب جو ہے نگران وزیراعظم لمز گئے تو چلا کے آکے ان سے جو سوال کیے جا رہے تھے وہ پس منظر سے ہٹکے وہ سوال سارے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے جتنے ٹرولز ہیں وہ انہوں نے اپلوڈ کرنا شروع کیے جواب ایک بھی نہیں اپلوڈ کیا اور پھر اس کے اگلے دن پتہ نہیں کہاں کی فوٹیج کے جی پولیس نے چھاپا مار دیا لمز یونیورسٹی سر لمز میں پاکستان کے عمرہ کے بچے پڑھتے ہیں لمز میں کسی غریب آدمی کے بچے کا کوئی کام نہیں ہے کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ جرنیلوں کرنیلوں اور سیکٹریوں اور کمیشنروں کے بچوں کی درستگاہ کے اوپر پولیس بیجے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی نے اتنا پروپگیٹ کیا کہ آئی جی پنجاب کو آ کے کہنا پڑا کہ کوئی چھاپا نہیں پڑا کوئی چھاپا نہیں پڑا اور اتنے علودہ ذہن ہیں اور اتنے مفلوج ذہن ہیں یہ پی ٹی آئی کے متاثرہ کہ وہ جھوٹ کو سچ مانتے ہیں اور پھر اس کا پرچار بھی کرتے ہیں تو بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کی نام نے ہاتھ جو سٹرنٹھ ہے وہ اب آ جا کے سوشل میڈیا کے اوپر کے اوپر رہ گئی ہے یہ بھی اگر تھوڑا سا اس کو ہینڈل کیا جائے تو ختم ہو سکتی ہے گراؤن کے اوپر تو ختم ہو چکی ہے آگے دیکھیں کیا آتا ہے فیلوکت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی